ایک اور بڑی خبر ہے جہاں پر لوہیا اسپتال میں سواست سیوائیں چرمراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں گھنٹوں سے کھڑے مریضوں کو علاج نہیں مل پا رہا ہے پہلے تو مریضوں کو ایمبولنس نہیں مل پا رہی تھی اب علاج بھی نہیں مل پا رہا ہے اب آر ایمل اسپتال میں علاج نہیں مل پا رہا ہے مریضوں کو سانس لینے میں دکتیں ہو رہی ہیں آٹو کار میں مریض گھنٹوں انتظار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ ویوستائیں ہیں جو سواست ویوستائیں ہیں وہ کس طرح سے چرمرائی ہوئی ہیں اس کا اندازہ صرف اس بات سے ہی لگا لیجئے کہ لوہیا اسپتال میں سواست سیوائیں اس قدر چرمرائی ہیں کہ مریض باہر کھڑے ہیں گھنٹوں سے ان کو علاج نہیں مل پا رہا ہے پہلے ان کو ایمبولنس نہیں مل پا رہی تھی اب ان کو علاج نہیں مل پا رہا ہے کورونا کی پریستتیاں لگتار بھائیوہ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اس بھی ایک جو سواست ویوستائیں ہیں وہ چرمرائی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو ویوستاؤں کا دمب بھرا جاتا تھا جو ویوستاؤں کو درست کرنے کے دعوے کیے جاتے تھے وہ دعوے اب پیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب آر ایم ایل اسپتال میں علاج نہیں مل پا رہا ہے اور جو مریض ہیں ان کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے آٹو میں بیٹھ کر کار میں بیٹھ کر مریض گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا نمبر کب آئے گا علاج کب مل پائے گا لیکن جس طرح سے سنکھیا اسپتالوں میں لگتار بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ سواست ویوستائیں ہیں کہ اب چرمرائی گئی ہیں پوری طریقے سے بکھر گئی ہیں اس سب ہی مریضوں کو علاج مہیا کرا آیا جا سکے اسپتال بھرے پڑے ہیں بیٹھ نہیں ہیں اکسیجن کی کمی ہیں دوائیوں کی کالا بازاری کیے جا رہی ہے اور اس بیچ پرشاسن اپنے طور پر جتنے بھی بندوبست کر پا رہا ہے وہ ناکافی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگ آٹو میں کار میں مریضوں کو گھنٹوں لے کر بیٹھ رہے ہیں اور علاج ان کو نہیں مل پا رہا یہ ایک سچائی لکناؤں کے اندر رازدھانی کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے لوہیہ اسپتال میں سواست سواپ پوری طریقے سے چرمر آ گئی ہیں پورے اتر پردیش میں پنچائے چناؤں کے چوتھے وار انتیم چرن کا مددانہ جاری ہو اور پورے پردیش کی ترہ ہیں بیٹھانی